سب اصحاب نبی جنت میں جائیں گے اے پیارے بچوں اہلے پیر ہمارے سر کے تاجے پیارے پیارے بچوں عصر رضا کے ہمیں قادم وہیں ہمارے پیارے بچوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ پیارے اور چھوٹے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے ہمارے اور ہیروز کی اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید پیارے بچوں آج ہم جس ہیرو کے بارے میں جانیں گے وہ اسلامی تاریخ کے بہت بڑی پرسنالیٹی ہیں خلفاء راشدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آپ کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا ہے جی ہاں آج ہم بات کریں گے ہمارے ہیرو دوسرے خلیفت المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوکی پیارے بچوں کسی بھی ہیرو میں بہت ساری کالٹیز ہوتی ہیں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں بہت ساری اچھائیاں ہوتی ہیں وہ بہادر ہوتا ہے ہمت والا ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں اور وہ ان سب چیزوں کا وہ پوزیٹیف استعمال کرتا ہے وہ اپنی پاورز کو اچھے کاموں میں استعمال کرتا ہے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے ان کی مدد کرتا ہے اور برے وقت میں ان کو سپورٹ کرتا ہے تو ہم آج جس ہیرو کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے اندر جہاں بہت سارے اچھے اٹریبیوٹس تھے وہیں ان کے اندر یہ ہیبٹ بھی بہت زیادہ پائی جاتی تھی کہ وہ لوگوں کا خاص خیال رکھتے تھے اور پیپلز رائٹس مکمل طور پر ادا کرتے تھے یعنی لوگوں کے حقوق وہ اپنے وقت کے خلیفہ تھے یعنی حکمران اور کنگ تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمیشہ آجی اور انکساری کے ساتھ لوگوں کی مدد کی ڈاؤن ٹو ارتھ تھے اور یہی باتیں ایک ہیرو کو سوٹ کرتی ہیں اب میں آپ کو کچھ واقعات اور ہسٹورک فیکٹس بتاتا ہوں جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آخر کس وجہ سے حضرت عمر فاروق اسلامی تاریخ کے ہیرو کہلاتے ہیں اور وہ کس طرح ہر ایک کی مدد کرتے تھے ایک بار رات کے وقت عمیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے تو حضرت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور چپکے چپکے پیچھا کرنے لگے کہ دیکھو عمیر المؤمنین اس وقت کہاں جا رہے ہیں فاروق عظم رضی اللہ عنہ ایک گھر میں داخل ہو گئے کچھ دیر بعد باہر آئے اور پھر ایک اور گھر میں داخل ہو گئے حضرت طلح بن عبید اللہ نے اس گھر کو ذہن میں بٹھایا اور صبح اس گھر میں گئے تو دیکھا اس گھر میں ایک بوڑی ڈسیبل نابینا خاتون رہتی تھی آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ شخص تمہارے گھر میں کیوں آتا ہے اس نے کہاں وہ شخص میرے پاس کافی عرصے سے آ رہا ہے میں چونکہ معذور ہوں لہٰذا میرے گھر کے کام کر دیتا ہے میری تکلیف دور کر دیتا ہے پیارے بچوں حضرت عمر کوئی عام شخص نہیں بلکہ پورے مسلم ورل کے خلیفہ ہیں لیکن ایک بوڑی عورت کی اس طرح مدد کرتے ہیں کہ چپ کر اس کے گھر جاتے ہیں اور اس کے گھر کے کام کرتے ہیں وقت پر کام آنے والا لوگوں کی مدد کرنے والا ہی تو ہیرو ہوتا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو بھی کرتے ہیں چپ کر کرتے ہیں اپنی نیکییں اپنی اچھائیاں لوگوں کے سامنے شوف نہیں کرتے اس طرح ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سرونٹ اپنے خادم کے ساتھ رات کے وقت مدینہ منورہ کا دورہ فرما رہے تھے اور چلتے چلتے آپ کا سرونٹ دونوں اچانک رک گئے دونوں نے دیکھا کہ بہت دور ایک کیمپ ہے جس میں آگ جل رہی ہے حضرت عمر نے اپنے خادم کی طرف دیکھ کر کہا اچنی سخت سردی میں کون ہو سکتا ہے پھر فرمایا میرا خیال ہے شاید کوئی کافلہ ہے رات اور سردی کی وجہ سے یہیں ٹھہر گیا ہوگا آؤ چل کر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے دونوں چلتے ہوئے جیسے ہی کیمپ کے قریب پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی خیمہ نہیں بلکہ ایک ٹوٹا پھوٹا کچھا گھر ہے اور اس میں کوئی بزنس گروپ وغیرہ نہیں تھا بلکہ وہاں تو ایک خاتون اپنے نننے مننے بچوں کے ساتھ رہتی تھی جس نے چولے پر ایک پوٹ رکھا ہوا تھا پتیلہ رکھا ہوا تھا جیسے کھانا پکا رہی ہو اور بچے اس کے آس پاس بیٹھے مسلسل رو رہے تھے انہیں بھوک لگی تھی حضرت عمر نے سلام کرنے کے بعد اس لیڈی سے پوچھا کہ اے بی بی تم کون ہو اور یہ بچے کیوں رو رہے ہیں خاتون نے جواب دیا میں مدینہ منورہ کی رہائشی ہوں ان بچوں کو شدید بھوک لگی اور یہ اس وجہ سے رو رہے ہیں حضرت عمر نے پوچھا اس پتیلے میں کیا ہے خاتون نے کہا اس میں تو صرف پانی ہے میں تو بچوں کا دل بہنانے کیلئے آگ پر چڑھا رکھا ہے تاکہ کھانے پکنے کے انتظار میں بچے سو جائیں پھر اس خاتون نے کہا کہ میں ایک غریب عورت ہوں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکوں حضرت عمر نے اس گریف سٹرکن خاتون کی کنڈیشن سن کر اس کے گھر سے باہر آئے اور اپنے خادم سے کہا کہ میرے ساتھ جلدی چلو ساتھ جلدی سے ایک بوری آٹا کھجوریں کچھ رکم اور کھانا پکانے کی دیگر چیزیں ساتھ لی اور خادم سے کہا کہ انہیں میری پیٹ پر رکھ دو خادم نے ریکویسٹ کی حضور آپ مجھے حکم فرمائے میں اسے اپنی پیٹ پر لات کر خاتون تک پہنچا دوں گا حضرت عمر نے خادم کی طرف دیکھا اور کہا آج اس دنیا میں تو تم میرے حصے کا بوجھ اٹھا لے گا میری تکلیف کو برداشت کر لے گا لیکن یاد کر اس دن کو جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اور کسی کی تکلیف دوسرے کو نہیں دی جائے گی یعنی on the day of judgment بھی تو ہی میرا بوجھ اٹھائے گا خادم اپنے آقا حضرت عمر کا یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا اور سارا سامان ان کی پیٹ پر ڈال دیا دونوں ایک بار پھر پدین منورہ سے باہر اس دکھیاری خاتون کے گھر جا رہے تھے تھوڑی دیر بعد دونوں اس پور لیڈی کے گھر تک پہنچ گئے خاتون نے ان دونوں کو سامان کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی حضرت عمر نے وہ سامان اتارا اور آٹے کی بوری کھول کر اس خاتون سے کہا کہ اس میں آٹا نکالو اور اس پر نمک ڈالو تاکہ میں کھانا بناوں حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے ہی اسے تھنڈا کیا جب کھانا تھنڈا ہو گیا تو بچوں کو اپنے قریب کر کے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا شروع کر دیا یہاں تک کہ سب بچوں نے پیڈ بھر کر کھانا کھا لیا اور خوش ہو گئے پھر حضرت عمر بچوں کی خوشی میں مزید اضافہ ہو گیا اور ان کے ساتھ کھیلنے لگے اور وہ کھیلتے کھیلتے سو گئے پھر حضرت عمر باقی کھانا لیڈی کے پاس چھوڑ کر اپنے خادم کے پاس آ کر اس طرح بیٹ گئے گویا انہیں پیس آف ہارٹ مل گیا ہو اور کندے سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو وہ خاتون حضرت عمر کی طرف آئیں اور کہنے لگیں آپ اتنے رحم دل ہیں اس ڈیفکل ٹائم میں آپ نے میری مدد کی میرے روتے ہوئے بچوں کے چہروں پر مسکرات آ گئی میں کس موں سے آپ کا شکریہ دا کروں اللہ پاکی آپ کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے گا حقیقت تو یہ ہے کہ آپ ہی امیر المؤمنین بننے کے حق دار ہو لیکن اس موقع پر حضرت عمر نے انہیں نہیں بتایا کہ میں ہی امیر المؤمنین ہوں میں ہی خلیفہ ہوں دیکھا آپ نے پیارے بچوں اظہار نہیں کیا اتنا سب کچھ کیا اتنی دکت اٹھائی اتنا اس عورت کے لیے کیا ان کے بچوں کے لیے کیا مگر یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں سبحان اللہ ہم ہر چیز میں دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ریال ہیرو اور ہمیں فخر ہے کہ ایسے عظیم لوگ ہمارے ہیروز ہیں جو ہر کسی کا خیال رکھتے ہیں ہر کسی کو اس کا حق دلاتے ہیں ہر کسی کی مدد کرتے ہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو کہ امام و خطیب تھے ان کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ ان کی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اللہ کی قسم نہ تو ہمارے پاس کھانے کے لئے گوشت ہے نہ ہی اناج ہے نہ ہی دودھ دینے والے جانور اگر یوں ہی چلتا رہا تو مجھے ڈر ہے کہ میرے بچے مر نہ جائیں اپنی پرابلمز بیان کرنے کے بعد انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے عرض کی اے امیر المؤمنین فلان صحابی کی بیٹی ہوں میرے فادر غزوہ حدہبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر انہیں خوش آمدید کہا پھر آپ نے ایک اچھا اونٹ لیا اور اس پر گلے کی دو بوریاں رکھیں اس کے ساتھ اور بھی ضروریات کی کافی چیزیں رکھ دیں اور اس اونٹ کو اس خاتون کے ہاتھ میں دے دیا اور ارشاد فرمایا جاؤ اسے لے جاؤ اسے ختم ہونے سے پہلے اللہ پاک تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا پیارے بچوں یہ ہیں اصل ہیرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو وقت کے بادشاہ تھے کینگ تھے لیکن پھر بھی اپنے سبجیکس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اپنی ریایہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ان کی ہر وقت مدد کرتے انہیں خالی ہاتھ نہ جانے دیتے چپ چپ کر ان کی مدد کرتے اور ان کا ہمیشہ ساتھ دیتے جا کر ڈھونٹے ڈھونٹے سفر کرتے واؤک کرتے مدینے کی گلیوں میں اور دیکھتے اگر کوئی پریشان ہے تو میں اس کی مدد کروں کوئی ایسا بچہ نہ ہو کوئی ایسا انسان نہ ہو جو بھوکا سو جائے کوئی پریشان ہو اور میں اس کی مدد کرنے سے رہ جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے اپنے شروع کے دور میں ہی یہ بات کلیر کر دی تھی کہ میری سختی صرف ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرتے ہیں جو امن سے رہتے ہیں اور اچھے لوگ ہیں ان کے لیے میں ہمیشہ نرم ہوں اور میں کبھی تمہارا حق نہیں ماروں گا اور نہ تمہیں نقصان پہنچاؤں گا آپ نے واقعی اپنے تمام وعدے پورے کر کے دکھائے پھر بعد میں صحابہ کرام نے اس بات کی قواہی دی کہ جیسا فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ویسا ہی کیا اور انتقال تک آپ رائٹس آف اللہ اور رائٹس آف پیپل ادا کرتے رہے اب آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو لوگ جنگ پر ہوتے ان کے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے انہیں اس بات کا احساس ہی نہ ہونے دیتے کہ ان کے گھر کا ایک بڑا شخص جنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا ہے ان کے گھروں پر جا جا کر پوچھتے کہ تمہیں کسی چیز کی تکلیف تو نہیں ہے اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو آپ رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے کہ میں تمہیں بزار سے خرید کر لا دوں اور یہ تو آپ کی زندگی کا صرف ایک فیچر ہے ایک پارٹ ہے اس کے علاوہ بھی بے شمار آپ کے اندر ایسی خصوصیات ہیں ایسی کالٹیز موجود تھیں جو آپ کو تاریخ اسلام کا عظیم ہیرو بناتی ہیں پیارے بچوں اب میں آپ کو حضرت عمر کا شورٹ انٹروڈکشن بتاتا ہوں اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد دونوں زمانوں میں آپ کا نام عمر ہی رہا عمر کے معنیہ ہوتے آباد کرنے والا اور آپ کی وجہ سے اسلام آباد ہوا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاروق رکھا آپ کو کنیت ابو حفظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ایک دفعہ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے ارز کیا گیا کہ اے امیر المؤمنین ہمیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کی متعلق کچھ بتائیے آپ رضی اللہ تعالیٰ نو نے ارشاد فرمایا امیر المؤمنین حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نو وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ پاک نے فاروق ٹائٹل عطا فرمایا کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نو نے حق کو باطل سے جدا کر کے دکھا دیا تھا امیر المؤمنین کا لقب سب سے پہلے آپ ہی کو دیا گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ نو کو مراد رسول یعنی وش آف دا پروفٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وش ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے رب سے دعا کے ذریعے مانگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کا جو ایک ہیرو والا کردار تھا آپ کی عظمت آپ کی شان آپ کی اپروچ آپ کی سوچ اور آپ کی حمد اور آپ کی دیگر خوبیوں کا اندازہ اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب ہم آپ کے دور خلافت کو دیکھتے ہیں آپ کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کی باؤنڈریز پھیل گئیں عراق فارس شام فلسطین اور سرزمین مصر اور لیبیا آپ کے دور خلافت میں اسلامک کنگڈم کا حصہ بنیں اور پیارے بچوں آخر میں آپ کو اہم بات بتاتا چلوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو ہماری ہسٹری کے ایسے ہیرو ہیں جن کی تعریف غیر مسلموں نے بھی کی ہے اور آپ کے نظام خلافت اور آپ کی فتوحات وغیرہ کو اچھے الفاظ میں اور تعریف کے ساتھ بیان کیا ہے پیارے بچوں یہ تھے ہمارے آج کے اپیسوڈ کے ہیرو امیر المؤمنین فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ آج وہ امت مسلمہ کو مسلم ورل کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو جیسے باہمت حکمران عطا فرمائے انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ ہمارے پیوگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا فیڈبیک بھی دے سکتے ہیں جزاکراللہ جزاکراللہ